اپنی انگلیس کو امپروو کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اپنے چینل نولیج بوشٹر اومیس سر کو اور اس بیل آئیکن کو بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے فیلکم فرینڈس اینڈ میڈیا سٹوڈنٹ سواغت ہے آپ کے اپنے چینل نولیج بوشٹر اومیس سر میں اور آج میترو ہم اس میں یہاں سیکھنے والے ہیں ایک نئی سریز کے مادہم سے ٹرانسلیشن کو اور اس سریز کا نام ہے لرن انگلیس تھرو ٹرانسلیشن میترو یہ ہے سریز آپ کو انگلیس بولنے میں انگلیس کو لکھنے میں اور انگلیس کو سمجھنے میں بہت ساہیک ہوگی اور اس سریز میں ہم سرواتی اس طرح سے ایڈوانس اس طرح کی انگلیس کو سیکھیں گے جس میں ہم ہر چیز کو ٹرانسلیشن کے مادہم سے ہی سیکھیں گے اسی لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے لرن انگلیس تھرو ٹرانسلیشن آج ہم اس کی ویڈیو نمبر فرسٹ یہاں آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جس میں ہم بیسک سے سروات کر رہے ہیں تو ہر اس چیز کو آپ کو بتانے کا پریاز کریں گے جو کہ انگلیس کو سیکھنے کے لیے جروری ہے جیسے کہ اگر ہم سائیکل چلانا سیکھنا چاہتے ہیں تو سائیکل چلانے سے پہلے ہمیں اس کے سائیکل کو چلانے میں اپیوک کیے جانے والے سارے اکرنوں کی جانکاری ہونا اتھی آوشک ہے جیسے کہ ہینڈل کا کیا کار رہے ہوتا ہے پیڈل کیا کام کرتا ہے چین کا کیا رول ہے بریک کیا کیا کام ہے جو سائیکل چلانا جانتے ہیں وہ بھلی بھانتی جانتے ہوگے کہ ان سب کے اپیوک کو جان کر ہی سائیکل کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے ٹھیک اسی پرکار انگلیس کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ سرواتی چیزوں کو جاننا آوشک ہوتا ہے اسی لئے میترو یہ ہماری ویڈیو فرسٹ بہت روچی کر اور گیان بڑھتک ہونے والی ہے اس نے دھیان سے دیکھئے گا سمجھئے گا اور آج ہی آپ اپنی انگلیس بولنے اور انگلیس لکھنے کی چھوٹی سی سروات کر دیں گے تو آج اس ویڈیو میں سب سے پہلے جان لینا یہ آوشک ہے کہ ہندی کے واقعے اور انگریجی کے واقعوں کی بنابٹ میں کچھ بھنیتہ ہوتی ہے جیسے کی ہندی کے واقعوں میں سب سے پہلے کرتا آتا ہے اور واقعے کے انت میں کلے آتی ہے اور باقی جتنے بھی شبد ہوتے ہیں جنہیں ہم انے پد کہتے ہیں وہ واقعے کے بیچ میں آتے ہیں ادھارن کے طور پر اگر ہم لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں سوریس ایک سجن لڑکا ہے اگر ہم اس واقعے کے اندر دیکھیں تو سوریس جو کی سبجیکٹ ہے وہ ہے واقعے کے سروع میں ہے جو کی ایک کھریا ہے وہ ہے واقعے کے انت میں اور باقی جو سبد ہیں ایک سجن لڑکا یہ انے پد ہیں اور یہ سوریس اور ہے کے بیچ میں آئے ہیں جبکہ مطروں انگلیس سینٹنس میں ایسا نہیں ہوتا ہے انگلیس سینٹنس میں تھوڑا سا الگ انتر ہے تو جان لیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے انگلیس سینٹنس کی سروعات تو سبجیکٹ سے ہی ہوتی ہے یعنی کہ واقعے کے سروع میں سبجیکٹ ہی آتا ہے لیکن سبجیکٹ کے بعد برب کا پریوگ ہوتا ہے اور باقی جو انے پد ہیں وہ برب کے بعد یعنی کہ پہلے سبجیکٹ آتا ہے پھر برب آتا ہے اور پھر واقعے انے سبد آتے ہیں ایکزامپل کے طور پر جو ہم نے ابھی یہ سینٹنس اوپر لیا تھا سوریس ایک سجن لکا ہے اگر ہم اسی کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کر انگلیس میں لکھیں تو کیا لکھا جائے گا سوریس is a gentle boy جیسا کہ ہم نے اس کا structure بتایا آپ اس structure سے اس کا ملان کریں تو آپ دیکھیں گے کہ واقعے کا جو سبجیکٹ ہی نہیں کرتا ہے سوریس وہ شروع میں ہے اور جو کھریا ہے وہ سوریس کے ترنت بعد آئی ہے اور باقی جو سبج تھے a gentle boy وہ بعد میں آئے ہیں یعنی دونوں واقعوں کے بنامٹ میں چاہے وہ ہندی کا واقع ہو یا انگلیس کا کچھ بھنتا ہوتی ہے جیسا میں نے structure سے سمجھایا دونوں structure کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں ہندی کے واقعوں میں structure کیا ہوتا ہے کرتا انعپد اور کھریا جبکہ انگلیس کا structure کیا ہوتا ہے کرتا یعنی subject پھر ہمارے برب یعنی کھریا پھر object پلس complement یہ object اور complement جو ہوتے ہیں انہیں ہم other words بھی کہہ سکتے ہیں اب آپ نے مطرو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہاں پر انگلیس اور ہندی کے واقعوں کی بنامٹ میں کیا بھنتا پائی جاتی ہے لیکن جس پرکار ہندی کے واقعوں میں سدیو سنگیا کا ہی پریوگ نہیں ہوتا بلکہ سنگیا کے اسطحان پر سرنام کا بھی پریوگ ہوتا ہے جیسے کہ ہم اگر ایک ادھارن سے یہ بات کو سمجھیں سریتہ اسکول جاتی ہے سریتہ کیا ہے سنگیا اب اسی واقعے کیا ہے ہم دوسرا واقعے کہنا چاہیں وہے ایک مہنتھی چھاترہ ہے تو یہاں ہم نے سریتہ کے جگہ استعمال کیا وہے تو وہے جو ہے وہ سریتہ کا کیا ہے سربنام ٹھیک اسی پرکار سے انگلیس کے واقعوں میں بھی سدیو ناؤن کا ہی پریوگ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اسطحان پر پرناؤن بھی پریوگ کیے جاتے ہیں اور ان پرناؤن کو ہم پرسنل پرناؤن کہتے ہیں تو یہ جاننا بھی ہماری لئے آتی آوشک ہے کہ جس پرکار ہندی میں تین پرکار کے پروش جیسے کی اتہم پروش مدھم پروش انے پروش ہوتے ہیں ٹھیک اسی پرکار انگلیس میں بھی فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ہوتے ہیں تو میں تطور پرسن کیا ہوتا ہے جب کوئی ویقتی کسی بات کو کہتا ہے تو کہنے والا ویقتی فرسٹ پرسن کہلاتا ہے پھر آتا ہے سیکنڈ پرسن جس سے بات کہی جاتی ہے وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اور جس کے بارے میں بات کہی جاتی ہے وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے جس پرکار ہندی میں بچن دو ہوتے ہیں ایک بچن اور بہو بچن ٹھیک اسی پرکار انگلیس میں بھی دو پرکار کے بچن سیمولر اور پلورل ایک بچن کو سیمولر اور بہو بچن کو پلورل کہا جاتا ہے اب انگلیس میں ہم ان پرسنل پر ناؤن کو بھی جان لیتے ہیں جو ناؤن کے اسطحان پر پریوک کیے جاتے ہیں تو مطرو یہاں میں نے ایک ٹیبل کے دوارہ اس کو سمجھانے کا پریاز کیا ہے کہ فرسٹ پرسن میں اگر سیمولر ہے تو آئی آتا ہے میں کے سینس میں اور اگر وہی فرسٹ پرسن میں بہو بچن کی بات کریں تو وی کا پریوک کیا آتا ہے جس کا آرت ہوتا ہے ہم سیکنڈ پرسن میں اگر ہم ایک بچن کی بات کریں تو یو تم یا آپ کے لیے آتا ہے اور پلورل میں اگر بات کریں تو یہی یو پلورل کا بھی کام کرتا ہے اور ایک سے زیادہ کے لیے بھی پریوک کیا جاتا ہے تھرڈ پرسن میں اگر ہم بات کریں تو کسی ایک لڑکے یا پرس کے لیے ہی کا پریوک ہوتا ہے شی کسی ایک لڑکی یا محلہ کے لیے پریوک ہوتا ہے اور نرجیو چیزوں کے لیے ہم اٹھ کا پریوک کیا کرتے ہیں لیکن اگر تھرڈ پرسن میں بھی پلورل بہو بچن ہو تو اس کے لیے ہم دے کا پریوک کرتے ہیں جس کا ارتھ وے ہوتا ہے مطروں ایک بات یہ ہے جان لینا بھی یہاں جروری ہے کہ انگلیس لینگویج میں ہم نرجیو پدارت جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے ہم سربنام کے روپ میں اٹھ کا پریوک کیا کرتے ہیں لیکن منوشتر کے اترک جتنے بھی ایسے پدارت ہیں جنہیں ہم نرجیو مانتے ہیں ان کے لیے ہم ایک بچن میں اٹھ اور بہو بچن میں دے کا پریوک کرتے ہیں لیکن چھوٹے بچے یا پھر کسی چھوٹے پشو کے لیے بھی اٹھ کا ہی پریوک کیا جاتا ہے لیکن اگر پشو بڑے ہوں جیسے گائے گھوڑا ہاتھی تو ان کے لیے ہی احشی کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن اگر تھرڈ پرسن میں بھی بہو بچن کی جکر ہو تو ان کے لیے بھی دے کا ہی پریوک ہوتا ہے جیسے کہ اگر ہم یہ کہنا چاہیں موہن اینڈ سوہن آر بوئیز تو یہاں موہن اور سوہن دو ہیں بہو بچے نے اور ان کے لئے اگر ہم بہو بچے لگانا پڑے تو ہم دے کا ہی پریوک کریں گے ہم کہہ دیں گے موہن اینڈ سوہن آر بوئیز اینڈ دے آر گوڈ یہاں پر دیکھیں موہن اور سوہن کے لئے ہم نے دے کا پریوک کیا ہے ایسی ایکزامپل میں اگر ہم کہیں سیتا اور ساویتری آر گرلز اب یہاں سیتا اور ساویتری دو بہو بچے ہیں تو اگر ہم اس کے لئے پریوک کریں گے تو دے کا ہی پریوک کریں گے اور پشووں کے لئے پریوک کیے گے تو ان کے لئے بھی ہم دے کا ہی پریوک کریں گے اینڈ دے آر یوسفل چلیے مطرو کچھ بیسک جانکاریاں ہیں یا ہو چکی ہیں اب چھوٹا سا پریوک سیکھ لیتے ہیں آج ہم یہاں پریوک سیکھیں گے تو بی کا بی کا مطلب ہوتا ہے ہونہ تو مطرو بی جب کریا کے روپ میں پریوک ہوتا ہے تو اس کے روپ ٹینس کے انصار الگ الہ ہو جاتے ہیں جیسے کی ورطمان کال میں بی کا روپ ہوتا ہے اس آر ایم اور پاس ٹینس میں اس کا روپ ہوتا ہے وز یا ور فیوچر میں یہ ہے ویل بی اور شیل بھی ہو جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں اس بی کا پریوک پریجنٹ ٹینس میں سیکھیں گے واقعے کو بنانے سے پہلے ایک بات اور ہمارے نے جان لینا آوشک ہے کہ ہی، شی، اٹ اور ایک وچن کے ساتھ اس کا پریوک کیا جاتا ہے آئی کے ساتھ ایم کا پریوک کیا جاتا ہے وی، یو، دے اور بہو وچن سنگیاؤں کے ساتھ بھی آر کا پریوک کیا جاتا ہے چلیے کچھ سینٹنس جانتے ہیں سینٹنس کے بارے میں میں آپ کو یہ اور بتا دوں کہ آج ہم جو سینٹنس بنائیں گے ہم اس میں ایک بسیش سٹکچر والے سینٹنس کا پریوک سیکھیں گے جس میں سٹکچر ہمارا ہوگا کرتا پلس بشیشان اور پلس کھریا آج ہم اس پرکار کے سینٹنس بنائیں گے جس میں بشیشان یعنی کی دے شد جو ناؤن کی سنگیاؤں کی بھیسیستہ بتاتے ہیں ان کے پریوک سے واقعہ بنا رہے ہیں بول بول کر آپ بھی میرے ساتھ ابھیاس کرتے رہیے گا جیسے کہ پہلا ادھارن ہے میں سوست ہوں تو اس میں میں کی انگریجی کیا ہو جائے گی آئی اور آئی کے ساتھ ہوں کی انگریجی کیا آتی ہے ایم اور سوست کو انگلیس میں کہلتے ہیں ہیلڈی یعنی ایک سینٹنس کیا بن گیا آئی ایم ہیلڈی دوسرا ادھار لیتے ہیں ہم لوگ دیالو ہیں ہم کی وی ہیں کے لیے کیا آئے گا آر اور دیالو کے لیے کیا آئے گا کائنڈ اس پرکار سے اس کا پورا سینٹنس بن گیا وی آر کائنڈ یہ ہے مجبوط ہے تو یہ ہے کے لیے ہاں پہ کیا آئے گا اٹ ہے کے لیے اس اور مجبوط کے لیے سٹرونگ تو پورا واقعہ کیا بن گیا یہ ہے مجبوط ہے اٹ اس سٹرونگ ایسے ہی سوہن مہنتی ہے سوہن ہے کے لیے اس اور مہنتی کے لیے ڈیلیجینٹ سوہن is ڈیلیجینٹ وے لوگ اچھے ہیں وے کے لیے دے ہیں کے لیے کیا آئے گا آر اور اچھے کے لیے گوڈ دے آر گوڈ لڑکیاں اچھی ہیں لڑکیوں کے لیے دا گرلز ہیں کے لیے کیونکہ گرلز جادے ہیں آر اور اچھی کے لیے گوڈ کہنے کی دا گرلز آر گوڈ اب مطرو کچھ واقعے میں یہاں بول رہا ہوں آپ میرے ساتھ بنانے کا پریاز کیجئے اور دیکھئے کیا آپ نے صحیح بنائے ہیں میں آپ کو سینٹنس بولوں گا کچھ سمیں ایک سیکنڈ کا آپ سمیں دوں گا آپ بنائیے گا اور پھر میں اس کا جواب بھی دوں گا اور آپ دیکھئے گا کیا آپ کے واقعے میرے والے واقعے سے مل رہے ہیں مل رہے ہیں تو سمجھ دیجئے آپ کافی حد تک سیکھ گئے ہیں پھر ہوم برک میں بھی میں آپ کو پانچ سینٹنس دوں گا یہاں میں کچھ ایسے ورڈ بھی بتاؤں جو آپ کے لئے نالیج ہو سکے تو انہیں کوپی بے نوٹ کرتے رہیے گا جیسے پہلا واقع ہے تم سست ہو تو سست کو کیا کہتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے نہیں پتا تو نوٹ کر لیجئے سست کو کہتے ہیں ڈل تو سینٹنس کیا بنے گا جی you are ڈل اگلا سینٹنس ہے سویتا دبلی ہے دبلی کو کہتے ہیں تھن تو سینٹنس کیا بنے گا سویتا is تھن اگلا سینٹنس ہے وہ نردوش ہے یہاں وہ لڑکی کے لیے پریوک کیا گیا ہے تو کیا بنائیں گے نردوش کو انگلیس میں کہتے ہیں ان نو سینٹ کیا بنائیں گے she is ان نو سینٹ ملاتے رہی گا آپ کے صحیح بن رہے ہیں دیکھئے تم گورے ہو گورے کو انگلیس میں مطر کیا کہتے ہیں گورے کو کہتے ہیں fair complex اب کیا بنائیں سینٹنس you are fair complex وہ ہے ودبان ہے ودبان کو انگلیس میں کہتے ہیں learned کیا بنے گا he is learned امید کرتا ہوں یہ آپ کو باقی سمجھ نا چلیے میں پانچ باقی بولنا ہوں آپ بنا کر دیکھئے آپ کو کتنے سنج میں آئے ہیں اور ہو سکر تو کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا مادھوری سندر ہے راہل نیک ہے لڑکے انوپستت ہیں سنیل بفادار ہے آپ مہنتی ہو مطرم مجھ امید ہے میرے دورہ سمجھائے سنج سمجھائے ہوں اچھے لگے ہوں اگر اچھے لگے ہیں تو پلیز لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ میرے چینل کو نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو سمیں سمیں پر ملتی رہیں اور آپ گھر پر ہی نشل انگلیس کو سیکھ اپنے آپ کو ایک سب سماج کا ناغرک بنا سکیں فری میں انگلیس سیکھ نے کے لیے بھئی چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں نوٹی وکیشن کے بیل بھی دبا لیں تاکہ سمیں پر ملنے واری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں